خوشحال زندگی کے لیے چند خوبصورت نصیحتیں آپ کا بھائی محمد عقل جدہ سے لے کر حاضر ہے نمبر ایک دن کا آغاز نماز فجر اذکار اور توقع حلاللہ سے ہونا چاہیے نمبر دو گناہوں سے مسلسل معافی مانگتے رہیں گناہ بھی معاف رزق میں بھی اضافہ انشاءاللہ تعالی نمبر تین دعا نہ چھوڑیں یہ کامیابی کی کنجی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور نمبر چار یاد رکھیں زبان سے نکلے کلمات لکھے جا رہے ہیں نمبر پانچ سخت آندھیوں میں بھی امید کا دامن نہ چھوٹے نمبر چھے انگلیوں کی خوبصورتی ان کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے نمبر ساتھ افکار اور غم کی کسرت میں کہیں لا الہ الا اللہ نمبر آٹھ روپے پیسے دے کر فقیروں اور مسکینوں کی دعا خرید لیا کریں نمبر نو خشو اور اتمنان سے کیا گیا سجدہ زمین بھر سونے سے بھی بہتر ہے اس کی قدر کریں نمبر دس زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے سوچیں اس کے اثرات کیا ہوں گے ایک لفظ بعض اوقات محلق بنا دیتا ہے نمبر گیارہ مظلوم کی بدعا اور محروم کی آہ سے بچیں نمبر بارہ اخبار اور رسائل سے پہلے کچھ قرآن کریم بھی پڑھ لیا کریں نمبر تیرہ آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں آپ کا گھرانہ بھی آپ کے راستے پر چل نکلے گا نمبر چودہ آپ کا نفس برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو نیکی میں لگا کر مقابلہ کریں نمبر پندرہ والدین کی قدر کیجئے ان کو نعمت عظمہ سمجھیں رضاہ الہی کا قریبی سبب ہیں نمبر سولہ آپ کے پرانے کپڑے غریبوں کے لیے نئے ہیں نمبر سترہ زندگی انتہائی مختصر ہے خوصہ نہ کریں کسی سے بغض نہ رکھیں رشتداریوں اور تعلقات کو خراب نہ کریں نمبر اٹھارہ آپ کو سب سے زیادہ طاقت والے اور سب سے بڑے مالدار کا ساتھ حاصل ہے یعنی اللہ رب العالمین کا اس پر احتمال کریں اور خوش رہیں نمبر انیس گناہوں سے اپنے لیے دعا کی قبولیت کا دروازہ بند نہ کریں نمبر بیس مسیبتوں مشقتوں حتیٰ کہ ذمہ داریوں کے نبھانے میں نماز آپ کی مددگار ہے اس کا سہارہ لیا کریں نمبر اکیس بدگوانی سے بچیں دوسروں کو بھی راحت پہنچائیں اور خود بھی راحت میں رہیں راحت کا سبب بنے رہیں نمبر بائیس تمام فکروں اور غموں کا سبب اپنے رب سے دوری ہے اس دوری کو ختم کرنے کی کوشش کیا کریں نمبر تیئیس نماز کا احتمام کریں قبر میں یہی ساتھ جائے گی نمبر چوبیس غیبت کریں نہ سنیں کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی روکتے ہیں نمبر پچیس سور ملک کی تلاوت نجات کا باعث ہے نمبر چھبیس خشو سے خالی نماز آنسو سے خالی آنکھیں محرومی کا سبب ہیں اس محرومی سے نکلیں نمبر ستائیس دوسروں کو تکلیف دینے سے بہت بچیں نمبر انتیس تمام تر محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے اچھا اخلاق نمبر تیس جو آپ کی غیبت کرے اس کو معاف کر دیں وہ تو خود اپنی نیکیاں آپ کی نظر کر رہا ہے نمبر اکتیس نماز تلاوت اور ذکر چہرے کا نور دل کا چین اور مزید نیک عمال کی توقع کا ذریعہ ہیں نمبر پائیس جو جہنم کی آگ یاد رکھے گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا نمبر تیس جب رات ہمیشہ نہیں رہتی تو غم پریشانی کے بادل بھی چھٹ جائیں گے اور تنگی آسانی سے بدل جائے گی نمبر چوتیس بحث و مباحث چھوڑ دیجئے بڑے بڑے کام کرنے کی کوشش کیجئے بڑے بڑے کام کرنے کو پڑے ہیں ہم بحث و مباحثے میں ہی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں نمبر پینتیس نماز اتمنان سے ادا کریں باقی سارے کام اس سے بہت کم اہمیت کے حامل ہیں نمبر چھتیس قرآن تک ہر وقت رسائی رکھیں ایک آیت کی تلاوت بھی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے نمبر سنتیس زندگی کی خوبصورتی ایمان کے بغیر نہیں ہے آخر مردہ یہ تمنہ کیوں کرے گا کہ وہ واپس آ کر صدقہ کرے اس لیے کہ وہ صدقی کا فائدہ دیکھ لے گا صدقہ کریں مومن قیامت کے دن اپنے صدقی کے سائے میں ہوگا بہت ممکن ہے پڑھنے والا سننے والا اور آپ کے اس میسیج کے عام کرنے سے ایک انسان نیت کر لے اور نیک عامال کی شروعات کر اللہ حرب العالمین آپ کو جزائے خیر دے آپ نے یہ نصیحت سنی اور اس امید پر کہ آپ انہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی